نیو یورک کہ وہ ملک میں نسلی تعصف کے ذریعے اختدار حاصل کرنا چاہتا تھا اور یہ نعرہ دیتا تھا کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگ گئے داغ کیا عمران خان ججس کو فون پر فیصلے لکھواتا تھا اس لئے نکالا جا رہا ہے کیا عمران خان پیسوں سے بھرے بریف کیس بھیجتا تھا ججس کو اور ان کو خریدتا تھا کیا عمران خان نے ایٹمی راز کسی بڑی قوت کو دینے کے لئے رضا مندی ظاہر کی تھی کیا عمران خان کے بیٹے پاکستان میں منی لانڈنگ کر رہے تھے انگلینڈ بھیجتے تھے یا پارٹی کے نام پر چندہ جمع کر کے پرسنل اکامت میں جمع کر رہا لیتے تھے کیا قصور تھا عمران خان کا کیا دوسرے ممالک عمران خان کی عزت نہیں کرتے تھے ان کو کمیلیکیشن میں پرابلم تھی اپنی بات نہیں سمجھا پاتے تھے کیا عمران خان سری پائے نہاری کھا کر سو جاتے تھے کیا عمران خان چھپ کر سندو دیج بنانے ٹائپ کی تحریک میں انوالو ہیں کوئی ایسا جرم جو ناقابل معافی ہو جو عمران خان کے حصے میں آتا ہو اب اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے لکھ دیکھئے جو لوگ عمران خان کو اختدار سے باہر کرنا چاہتے ہیں ان کا کردار آپ کے سامنے ہیں پوری عوام ایک ایک چیز جانتی ہے ان کی اور اس لمحے خاموش نہیں رہنا چاہیے کھڑے ہونا چاہیے اور بولنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں عمران خان نے تو یہ کوشش کی کہ جو قرضے وہ چھوڑ گئے تھے تیس سال میں ان کو عدا کرے پیٹرول پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے اب وہ اس خواہش میں کہ لوگ میرے تنگ نہ ہوں اس کو جو ہے سبسیڈی دے کے دس دور کم کر رہا ہے بجلی کو کم اس کی اس کی نیت ہر طرف یہ ہے کہ کسی طرح سے بہتری کر رہے اور ان کے چھوڑے ہوئے گن کو اصاف کر رہا تھا یہ اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں اور اب کہہ یہ رہے ہیں وہ تین آدمی نے پریس کانفرنس کی اس میں کہہ رہے تھے ہم نے تحریک عدم اعتماد اس لیے جمع کر آئی ہے کہ ہمیں ملکی مفاد عزیز ہے اگر ملکی مفاد تمہیں عزیز ہے تو پھر وہ دولت جمع کر آؤ ملکی خزانے میں جو تم لوٹ کر انگلینڈ لے گئے ہو اور دوسرے ممالک میں تم نے چھپا رکھی ہے اصل اصل آزمائش تو وہ ہے وہاں پہ تو آج تک تم نے ایک پیسہ نہیں جمع کر آیا مقصود چپراسی کے ایک آن میں جو تم نے پیسے رکھیں وہی واپس کر دو کوئی ان سے پوچھتا ہے یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ تصویر دیکھئے ان تین کی یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے بعد یہ کرنے جا رہے تھے تو اس وقت میں نے پیس کانفرنس کی تھی اور ان کے چیروں کو پڑھئے آپ سب اتنے ذہین لوگ ہیں کہ ان کو پڑھ سکتے ہیں آپ اور دیکھئے کہ ان کے چیرے پہ کیسی فٹکار ہے کیسا گلٹ ہے کہ لوٹا بھی اب دوبارہ لوٹنے کے لئے تیار ہیں ذرا غور کیجئے اور اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا غالباً باعث یا تیئیس مارچ تک جو ہے اس کے ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان حکومت برقرار رہے گی یا اس کو جانا پڑے گا اور دوبارہ وہ آئیں گے یار ان کا کردار تو دیکھئے ایک سال کا نہیں تیس سال کے ریکارڈ ہیں یار دیکھو تو صحیح اس کو پھر ان لوگوں کو قوم کیسے جو ہے منظور کرے گی اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جب آئیں گے تو ان کے درمیان میں جو تصادات ہیں جو ابھی چھپا رکھے ہیں اس لیے کہ کسی طرح سے ان مقدمات سے جان چھوڑ جائے جن کا رستہ سیدھا جیل کو جا رہا ہے ملہ فضل الرحمان شہباز شریف زرداری ان سب کے ایک آنٹ چیک کیجئے اور دیانت داری سے بتائیے کیا یہ کرپ لوگ ہیں انہوں نے یہ جو اتنے ملہ جی نے کہتا مجھے تین عرب روپے کا جو بنگلہ ہے وہ دوستوں نے توفے میں دیا ہے اسلام آباد یار ان کے ذرا چیک تو کیجئے ان کے کیا کیا اساسیں ہیں اور یہ کیسے بنے ہیں ملہ جی ٹوپیاں بیچ کے بزارہ کرتے تھے یہ وہ دور ہے چندے کھائے ٹھیک ہے نا کیا کیا ہے شگر مل بنائیں کیا پروپرٹیز کتنا لوٹا اب دوبارہ یہ آئیں گے اور اب ان میں یہ جنگ شروع ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا جو سب سے بڑا صوبہ ہے سب کی نظریں اس پر ہیں پھر وزیر اعلیٰ کون بنے گا اور پھر ان میں وہ ایبیلیٹی نہیں ان میں یہ ایبیلیٹی تھی اس آخدار ہوں یا ایسا نقبال ہوں کہ قرضہ لیں ہاتھ پیر جوڑ کر پھر اس کو کھا جائیں ان کی ایبیلیٹی بس صرف یہ تھی اگر کچھ اور ہوتی تو آج ملک اس درجہ غروت کا شکار ہوتا نہیں اچھا اب ایک بہت بڑی خواہش جو ہے پوری ایسا نقبال بلاول بھٹو میں سب کے موہ سے سن رہا ہوں اس میں ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے اس بات کا وہ یہ ہے کہ ایسا سارا فضا پیدا کی ہے میڈیا کے ذریعے اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے عمران خان گھبرا کے اسمبلیاں توڑ دے آج ایسا نقبال ایک پرگرام میں بہت پیار سے سمجھا رہے تھے نہیں تو اس کی ضرورت کیا ہے آپ اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اسمبلیاں جیسے توڑ دیں بہت خوب بہت خوب دیکھئے اسمبلیاں اگر توڑی جائیں گی پھر اس کے بعد یہ یہ کہیں گے کہ ان سے حکومت چل نہیں سکی یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں تھی اس لیے ان کو کوئی اور چوائیس نہیں تھی ان کو اسمبلیاں توڑنی پڑیں کیونکہ یہ فیلئر تھے پھر بعد میں یہ پروپیگنڈا ہوگا جبکہ اگر تحریک عدم اعتماد کے ذریعے وہ بہار جاتے ہیں تو وہ جا کے قوم کو سچائی بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ دیکھو پیسے سے انہوں نے ارکان اسمبلی خریدے اور اس کے ذریعے مجھے نکالا انہوں نے جو ہے ساڑھے تین سال تک کام نہیں کرنے دیا روز مافیہ سے مقابلہ ٹھیک ہے نا روز بھارت کی دھمکیاں ان کی کارستانیاں اور این پہ انہوں نے وہی کیا کہ پیسے دے کے ارکان خریدے اور مجھ سے کہا کہ اب آپ بھار جائیے اب عوام میں جا کے وہ کہیں ان کو کہنا چاہیے امران خان کو اب مجھے ٹو تھرڈ مجورٹی دو تاکہ میں کھل کر مقابلہ کر سکوں کبھی اتحادی پریشان کر رہے ہیں کبھی ملاجی پریشان کر رہے ہیں کام کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اور یہ بات میں اس دن حیران رہے گیا لاہور میں ایک مزدور ویژن دیکھئے پاکستانیوں کا وہ یہ ساری باتیں کہہ رہا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کہہ رہا تھا اس کے ساتھ یہی کیا ہے تو عوام میں یہ میسیج پہنچ چکا ہے اب وقت آگیا ہے کہ امران خان اور ان کو پسند کرنے والے لوگ آگے بڑھیں اور عوام میں جا کے اپنی سچی کہانی بتائیں کہ کیا ہوا ہے اور اب تمہیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے کبھی حال جیس سے زیادہ اہم بن جاتی ہے ہر حادثہ آپ کو برباد کرنے نہیں آتا کچھ حادثے آپ کو بڑھانے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھانے کے لئے بھیجتا ہے کچھ حادثے آپ کی چھپی ہوئی صلائیتوں کو آشکار کرتے ہیں آپ کو ری آرگنائز کرنا چاہیے اپنے آپ کو کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے کوئی شگر میں نہیں بنائی امران خان ہم نے دیکھا آپ نے کوئی پرپرٹی نہیں خریدی ہم نے آپ کو 24-7 کام کرتے دیکھا ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اگر آپ کو ہماری موجودگی سڑک پر چاہیے ہوگی تو ہم جیسے بیکار لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وقت تو یہی کہتا ہے کہ ایک سچے اماندار مخلص انسان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اگر آپ میری بات سے اگری ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے اور اپنی کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ